بانی پی ٹی آئی نے بعض رہنماؤں کی وفاداری پر شک ظاہر کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں علی محمد خان کا عمران خان کے بیان پر رد عمل آ گیا موجودہ قیادت سے معاملے کی چھاند بین کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں موجودہ قیادت کو دیکھنا ہوگا کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے کون نہیں پی ٹی آئی کی سینئر رہنماؤں علی محمد خان نے کہا کہ پارٹی میں جو حالیہ اکھار پچھار ہوئی ہے وہ عام سی بات ہے سمارٹ فیصلوں کے لیے پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہیں ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا صرف تجاویز دی ہیں اگر چودہ بندوں کی کمیٹی ہے تو اسے پچیس تک بڑھا سکتے ہیں کمیٹی میں فردوس نکوی حلیم آدل شیخ بلوچستان سے بڑے نا قاسم خان سوری سالار کاکڑ کے نام شامل کیے گئے ہیں علی محمد خان نے کہا کہ خان صاحب نے جن سازشوں کا ذکر کیا ہے اس پر گوھر خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر پارٹی میں کوئی اختلاف ہے یا پھر کوئی سازش کر رہا ہے تو اسے میڈیا پر اچھالنے کے بجائے پارٹی فورم پل حل کیا جانا چاہیے خان صاحب نہیں ٹوٹے آج بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہے تھوڑی مس انڈرسٹیننگ ہوئی لیکن وہ پارٹی کے اندر ہی حل ہو جانی چاہیے تھی میڈیا پر نہیں آنی چاہیے تھی علی محمد خان بولے کافی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نئی دوستوں کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں شہریار خان افریدی پر ہم سب کو فخر ہے انہوں نے جو بات نہیں کی ہے قیادت اس کا نوٹس ضرور لے گی ایسا کوئی اشو نہیں آئے گا جس سے پارٹی کو نقصان ہوگا